سبان الرحیم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے برادر ملک ترکی اور شام میں ہولناک زلزلے میں ہزاروں افراد وفات پا گئے جبکہ ہزاروں زخمی ہوئے ترکی نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا اس طبائی پر جو کہ ہمارے برادر ملک پر ہوئی پوری پاکستانی قوم دکھی ہے اور اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجیتی کرتی ہے تو ان ہزاروں افراد جو وفات پا گئے ہیں ان کے لئے دعا مغفرت اور جو ہزاروں زخمی ہوئے ہیں ان کی صحیح جابی کی دعا کے لئے میں جناب مفتی شکور صاحب سے گزارش کروں گا وزیر مذہبی امور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدنا سرات والمستقیم سرات والذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احد وسلم اللہم اغفرهم ورحمهم اللہم اغفرهم ورحمهم اللہم اقرم نزلہم ووسع مداخرہم اللہم باعد بینہم و بین خطایاہم کما بعدت بین شرک والغرب اللہم نقہم من الظنوب کما ینقہ صوب الابیز من دنس اللہم ابدلہم دیاراً خیراً من دیار دنیا اللہم ابدلہم دیاراً خیراً من دیار دنیا اللہم تقبل شہاداتہم یا الہ العالمین ہمارے انتہائی قریبی دوست ملک مسلمان بھائی ترک میں جو زلزلے میں شہید ہوئے ہیں اسی طرح شام میں جو ہمارے دوست اور بھائی زلزلے میں شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو درجاتِ عالیہ نصیب فرماؤں جو مجروخین ہیں جو اسے متاثرین ہیں ان سب کو شفاءِ کاملہ آجلہ اتا فرماؤں اور پوری امت کو اس کی خدمت کی توفیق اتا فرماؤں پاسماندگان کو سبرِ جمیل اتا فرماؤں ہمارے پولیس کے جو شہدہ ہیں دوسرے ہمارے جتنے بھی شہدہ ہیں ان کو آلائلین میں مقام اتا فرماؤں اور ہم سب کو ان کے برساں ان کے بچوں ان کی سرپرستے اتا فرماؤں اور پاکستان کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنا پاکستان اور اہل پاکستان کو خوشالیاں نصیب اتا فرماؤں وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقہ محمدی والی وصحبہ اجمعین برحمت کوئستان میں بس کے حدثے میں تیس افراد وفات پا گئے شکورتی